جیسا کہ ہم نے کہا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام اپنے قرباء سے ہی شروع کیا اپنے انتہائی قریبی اور ٹریسٹ وردی دوستوں سے کیا ایک شخصیت جناب حضرت علی کرم اللہ وآچھو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قزن تھے اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بے انتہا تھی شفقت بھی محبت بھی اور ہر لحاظ سے ان کا خیال لکھنا بھی وہ ہمیشہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں رہے دوری میں نہیں رہے وہ مولود کعبہ انہیں کا جنہیں شرف حاصل ہے انہیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمان چوسنے کا شرف بھی حاصل ہے اب اگلا حصہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کے اس طریقے سے راستہ بتاتے جاتے ہیں سٹیپس بتاتے جاتے ہیں اللہ نے سورہ شوراں میں ایک آیت نازل کی جس کا ٹرانسلیشن یا مطلب یہ ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے اور ڈرا دیجئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو خائف کر دیجئے بلکہ یہ کہ بتوں کو چھوڑ کے برائیوں کو چھوڑ کے جن کی سزا ملے گی اس سے ڈرا یہ کہ آپ اس سے بچیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ شوراں کی اس آیت آپ پہ نازل ہوئی تو اس کے بعد اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کے پنتالیس لوگوں کا کھانے کا یا زیافت کا بندوبست اپنے گھر میں کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس آیت کا عملی ثبوت تھا اور اس پہ عمل تھا کہ یا اللہ جیسا تم نے فرمایا ہے میں اس طریقے سے کر رہا ہوں ان میں سے یہ جو زیافت تھی اور اس میں جو پنتالیس لوگ تھے دراصل ان کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم اللہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت دس برس تھی یہ لوگ آئے اور کھانا کھا کے خاموش بیٹھ گئے لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کی وہ سارے کے سارے مزاق کی ہسی ہسنا شروع ہو گئے لیکن یہ شخصیت جس کی عمر ابھی دس برس تھی اور جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ گو میری ٹانگیں پتلی ہیں کو وہ اچھا عشوب چشم میں مبتلا ہیں کہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ٹانگیں کمزور ہیں پتلی ہیں لیکن آپ نے جو فرمایا میں آپ کے ساتھ ہوں اور یہ انہوں نے زندگی بھر ثابت بھی کیا کہ وہ واقعی ان کے ساتھ رہے اور ہر جگہ رہے